اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا رَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعِقِلُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ معزز علماء اکرام عیمِ مساجدِ اہلِ سنت طالبانِ غلومِ نبویہ حاضرینِ بزم انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ مکینِ گمبدِ خزراء تاجدارِ عرب و عجم فخرِ آدم و بنی آدم حضور احمدِ مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہِ نازمِ درودِ پاک کی نظریں پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا و معلانا محمدی و علیہ و صحبہی و بارک و سلم صلات و سلاماً علیك یا رسول اللہ علیك صلات و السلام غالباً کوئی بارہ سال پہلے اس قصبے میں ایک بار تقریر کے لئے حاضر ہوا تھا تیرہ میں شب ربیل اول شریف کی تھی اور دوسری بار آج اللہ نے آپ سے ملاقات کا موقع تفرمایا محبِ مکرم جناب وکیل طائر صاحب کے توسط سے جامعہ نوریہ کا یہ پاکیزہ اجلاس ہے جس میں یہاں سے فارغ ہونے والے طلباء کو حفظ و مولویت کی سند اور دستار سے نوازا جائے گا ٹھیک بارہ بچ کر کے بارہ منٹ پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں میری گھڑی کے حساب سے اڑھا لی توتیوں نے کمریوں نے اندلیبوں نے چمن والوں نے مل کر لوٹ لی ترزے فغا میری اڑھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستہ میری خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے انا دل باغ کے غافل نہ بیٹھیں آشیانوں میں ملکی پیمانے پر گجشتہ کچھ سالوں سے کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک جانے کا اتفاق ہو رہا ہے یہ بڑا عالمیہ ہے کہ ہم مسلمان بس یوں ہی جی رہے ہیں علم کے معاملے میں اگر دیکھا جائے نہ ڈھنگ سے دنیا کی تعلیم ہماری قوم کے پاس میں ہے نہ ڈھنگ سے دین کی تعلیم ہماری قوم کے پاس میں ہے مدرسوں میں ان غریب بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے جو مند بدھی کے لوگ ہوتے ہیں جو بچہ کہیں نہیں چلتا ہے ان بچوں کو مدرسے میں بھیج دیتے ہیں جو بچے جینئس ہوتے ہیں مائنڈیڈ ہوتے ہیں اچھی سوچ کے حامل ہوتے ہیں ان بچوں کو اسکول کے حوالے کیا جاتا ہے گویا علم کا ایک دو طبقہ ہمارے یہاں موجود ہے اور یہ ظلم انگریزوں نے جاتے جاتے ہمارے ملک میں مسلمانوں پر کیا علم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک دین کا علم اور ایک دنیا کا علم نتیجہ یہ ہوا جو دین کے علم کا جانکار ہوا وہ دنیا سے جاہل رہ گیا اور جو دنیا کے علم کا جانکار ہوا وہ دین سے جاہل رہ گیا مولانا سمجھتا ہے ڈاکٹر، انجینئر، لایر یہ سب جاہل ہیں اور ڈاکٹر، انجینئر، لایر سمجھتا ہے سارے مولوی جاہل ہیں اور سچائیے کی دونوں جاہل ہیں ہونا یہ چاہیے کہ ڈاکٹر اپنے علم کو انجینئر اپنے علم کو لایر اپنے علم کو عالم اپنے علم کو دولت مند اپنی دولت کو طاقتور اپنی طاقت کو اہلِ حسب و نصب اپنے حسب و نصب کے ذریعے سے ملت کو ہم کہاں تک اوچائی پر لے جا سکتے ہیں اس میں سہیوک کرنا چاہیے مگر اپنی اپنی ڈپلی ہے اور اپنی اپنی راگ ہے ہر شخص نے اپنی ڈھائی اینٹ کی مسجد بنا رکھی ہے اور اسی میں خوش ہے وہ سمجھتا کہ شاید پوری دنیا کا بادشاہ میں ہوں آج کی تاریخ میں بھی اگر ہم یہ سوچتے ہیں تو ہم سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے اللہ ارشاد فرماتا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا اَنْ عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ بے شک ہم نے قرآن عربی میں اتارا ہے تاکہ تمہیں عقل آ جائے ہمارے حضور کے بیست سے پہلے کیا عقلمد لوگ نہیں تھے جینئس لوگ نہیں تھے علم نہیں تھا ہوشمند لوگ نہیں تھے آخر بیست نبوی سے پہلے دنیا میں انترکش میں پلارٹنگ کیوں نہیں کری چانت پر زمینوں کا بیپار کیوں نہیں کیا زمین کے اندر سے مادنیات کے خزانے کیوں نہیں نکالے پیٹرول اور ڈیزل گیس یہ کیوں دریافت نہیں کیا میزائل کیوں نہیں بنایا دنیا نے آئیٹم بم دنیا کیوں نہیں بنایا جبکہ ہمارے حضور سے پہلے تقریباً چھ ہزار سال کا زمانہ گرزر چکا تھا کیوں نہیں بنایا لوگوں نے اس لیے نہیں بنایا کہ اللہ نے ترقیات کے سارے زینے محمد مصطفیٰ کے قدموں سے وابستہ کر رکھے تھے قرآن وہ نسخے کیمیا اور کامل و مکمل کتاب ہے جسے یورپ کا انسان پڑھتا ہے اور انترکش میں جا رہا ہے جس قوم کے پاس یہ کتاب ہے وہ کتاب صرف مردوں کی بخشش کے لیے پڑھی جاتی ہے تھا جسے قرآن پڑھنا گانے گاتا ہے وہ آج اور ہاکی کھیلتا ہے وہ دھنی تلوار کا کتنی حیرت کی بات ہے یورپ کا انسان قرآن پڑھ رہا ہے اس پہ ریسرچ کر رہا ہے اور آج کے تقریباً چھہس سو سال پہلے اگر کہیں علم تھا دنیا کے نقشے پہ تو مسلمانوں کے پاس تھا پوری دنیا میں گھنگور اندھیری گھٹا چھائیوی تھی روشنی تو اسلام لے کے آیا ہے نا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں نے علم حاصل کر کے دنیا کے تین برعظم پر بیق وقت حکومت کی ہے جس طرح سے آج ہمارا مسلم قوم کا آدمی اپنی اولاد کو کونونٹ سکول میں ایڈمیشن کے لیے قطار میں کھڑا ہوتا ہے ایسے ہی ایک دور تھا جب یورپ کے جنگلی جانور علم کی تلاش میں کرتبا کی جامعہ مسجد کے مدرسے میں قطار میں کھڑے رہتے تھے اور جب ان کا ایڈمیشن مدرسے میں ہوتا تھا تو ان کے ملک میں خوشیاں منائی جاتی تھی پڑھ کے جاتے تھے تو بڑا شور و شغف ہوتا تھا میرا بچہ مدرسے سے پڑھ کے آیا ہے آج حالت یہ ہے مدرسے میں جو کہیں نہیں چلتا وہی مال بھیجا جاتا ہے پڑھنے کم آتے ہیں مدرسے میں بچے پلنے زیادہ آتے ہیں حالات ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں ملک کے طول و عرض میں مدرسے میں بچے ایک بھی نہیں ہیں مگر کرائے پہ دستار بندی کے لیے بچے بھی بلائے جاتے ہیں ایک ایک حافظ کی ددس دستار بندی ہوتی ہے اس کو کیا کرنا یہاں بھی جوڑا جامعہ مل رہا ہے وہاں بھی جبہ دستار مل رہا ہے وہاں بھی نظرہ نہ مل رہا ہے وہاں بھی نظرہ یہ دھکار کیوں ہمارے ہاں ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس تاک میں رہتے ہیں کہ کون سا مولوی کب اس کو سرکھا دے مدرسے سے کس مسجد سے امام کو نکال دیں ہمارا اپنا آدمی آ جائے تو کیوں وہ آپ کا آدمی نہیں جو اب تک امامت کر رہا تھا اسی ادھیڑ بند میں لوگ لگے ہوئے جو انرجی ہماری ملت کے فلاح و بہبود کے لئے خرچ ہونی چاہیے وہ تخریب کاری پہ خرچ ہو رہی ہے نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دھستے ہوئے چلے جا رہے ہیں اوپر آنے کا کوئی چانس ہمیں دکھائی نہیں پڑتا ہے کوئی ضروری ہے کہ ہر مال مولانا امام ہی بنے کوئی ضروری ہے کہ ہر حافظ مسجد میں جا کے امامت اور موزنگیری کرے کوئی ضروری نہیں ہے اگر امام الانبیاء مسجد نبوی کے امام ہوتے ہوئے بزنس کر سکتے ہیں سرکار ابو بکر صدیق خلیفت المسلمین ہو کر کے چادر بیچنے کے لئے مدینہ کے بازار میں نکل سکتے ہیں عمر فاروق عظم مسجد نبوی کے امام ہونے کے باوجود بھی مدینہ کے بازار میں چادر بیچنے جا سکتے ہیں تاکہ بچوں کا خرچ نکالا جائے تو پھر ہم کون سرخاب کے پر لگائے ہوئے ہیں ہمیں کون سے دکت آتی ہے اور ایک مولوی سے اچھا بزنس دنیا کا کوئی مائی کا حلال نہیں کر سکتا ہے باب البیو ہم پڑتے ہیں بے سلم کا ہے بے مزاربت کا ہے بے تعاتی کیا ہے یہ ہم پڑتے ہیں دندہ کیسے کیا جاتا ہے بے مناقض کب ہوتی ہے فس کب ہو جاتی یہ ہم پڑتے پڑاتے ہیں اگر گھسیارہ آدمی جو ہے بزنس کر کے سٹھیا جاتا ہے سیر بن جاتا ہے تو پڑا لکھا جو مولوی زندگی میں آٹھ سال دس سال یہی پڑتا لکھاتا اور پڑتا ہے وہ کیوں دھنوان نہیں بن سکتا ہے یہ سوچ ہم نے اپنے دماغ سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ ہم مولوی ہیں تو بج گئے ہمارے ہاتھ پیر جب تک ہم امامت نہیں کریں گے تو دنیا ہم کو کیا اب کوئی کچھ نہیں کہے گی یہاں دنیا کس کو پڑی بھی کچھ نہیں کی تو یہ سوچ دماغ سے نکالی ہے یہ کیڑے دماغ سے نکالی ہے اور قوم کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ آپ کے پرپج میں پڑے آپ میں سے جو اس میار کے ہوں کیا کچھ کام کر سکنے کی چھمتا رکھتے ہیں وہ اپنی مبلغ علم کا استعمال کریں اور قوم کو صحیح ڈائریکشن دیجئے چاہے آپ کے ڈائریکشن کی بنیاد پر ان کے موہ ٹیڑے ہو چاہے ناک ٹیڑی ہو بولی یہ ہماری سے میداری ہے میری مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے آقا فرماتے ہیں جب فتنے ظاہر ہوں عالم اپنا علم ظاہر نہ کرے تو وہ گونگا شیطان ہے پڑھئے ترقیوں کے تمام تر درجات خدا نے دامن مصطفیٰ میں سمیٹے ہیں کیا پتا تھا بدر کے تین سو تیرہ مجاہدین کی اولادیں قیسروں کسرا کی تمام ترسلطنتوں کو پیروں سے روت کر رکھ دیں گی تین سو تیرہ مجاہدین کی اولاد آت کی تاریخ میں دنیا کے نقشے پہ دھائی عرب مسلمان بستا ہے ساڑھے سات عرب کانٹیٹی انسانوں کی ہے دنیا میں جس میں سے دھائی عرب مسلمان بستا ہے گویا پانچمہ ہر وقتی مسلمان ہے دنیا کا ایسے ہی ہر پانچمہ مسلمان دلال اور مخبر ہے انہیں روٹی کے چند چکڑے چاہیئے قوم کی دلالی کرنے والا تم نے شرم نہیں آتی ہے تم خدا کو مو کیا بکھاؤگے کب تک تمہاری چودرہت باقی رہے گی اگر تمہارے تود پر غرور و تمکنت اور دولت کا نشہ سواروں کے چربی چڑھنے لگتی ہے نا تو اپنے محلے اور شہر کے قبرستان کا ایک چکر لگا لیا اس میں بڑے بڑے سٹھی آئے ہوئے لوگ کروڑ پتی اڑا پتی منشٹر پنیشٹر ایمیلے پنچائے سرپنچ سارے سڑ گئے بیٹے سڑ گئے سب پوری بوڈی ڈیکمپوز ہو گئی ہڈیاں تک قبریں کھا گئیں جا کے پوچھو اپنے قبرستان میں اب بحضور کیسے آپ ہیں منشٹر صاحب کیسے ہیں آپ آرام سے نید آ رہی تمہاری قبر میں اس پینس کے گدوں پہ نید نہیں آتی تھی تو نید کی گولیاں کھاتے تھے اب کیا مزاج شریف آپ کا ہے امام اہل سنت نے اسی کی طرف اشارہ فروایا اندھیرہ گھر اکینی جان دم گھڑتا دل اکتاتا خدا کو یاد کر بندے وہ ساتھ آنے بات کبھی بھی دولت پہ غرور مت کرنا نہ تو ہی طاقت پہ غرور کرنا غرور کرنا تو اپنے مصطفیٰ کی ذات پہ یاد رکھیں چالیس سکنڈ کے اندر قدرت نے عرب پتیوں کو بھکاری بنا دیا روٹی کی تلاش میں سڑکوں پہ کھڑے ہوئی ہے جو لوگ چالیس سکنڈ پہلے تندرست تھے رب نے انہیں اپاہیج بنا دیا جو لوگ صحت مند تھے آفیت کے ساتھ تھے سوئے تھے کل صبح اٹھیں گے تو پلان کے مطابق کام کریں گے قدرت نے اس دنیا سے انہیں اس دنیا میں ٹرانسپر کر دیا کئی کئی بیلڈنگوں کے مالک کیسے کیسے خواب بنے ہوگے انہوں نے ان کی بیلڈنگیں ہی ان کی قبروں میں تبدیل ہو گئی اب تک ڈیڈ بوڈی نکالی جا رہی ہے ملبے سے کیا یہ حادثات زمانہ ہم جیسے عقل کے یتیم انسانوں کو اس بات کا میسج نہیں دیتے ہیں کہ یہ دنیا ناپائے دار ہے اس پر بھروسہ مت کر کوئی چیز اس کا بھی نہیں ہے کہ جس پر تُو ناز کرے سب رب کا ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ خدا ہے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب رب کا ہے اور یہ بھی سلے بندے قُلُّ مَنْ عَنِيهَ فَان وَيَبْقَا جو کچھ رب نے پیدا کیا سب کو فنہ ہو جانا ہے باقی رہنے والی ذات رب کی ہے اکرتے ہو رب فرمتا قَلَّا عِنَّ الْإِنسَانَ لَيَتْغَا اَرْعَا حُسْتَغْنَا ہاں ہاں انسان سرکش ہو گیا ہے اس نے اپنی آپ کو بینیاں سمجھ لیا میرا کوئی کیا بگاڑے گا اتنی بگڑ چکی ہے کہ بنائے نہیں بن رہی اور پھر بھی ہوش کے ناکھون نہیں لے تو میرا کوئی کیا بگاڑے گا اپنی آپ کو بینیاں سمجھتے ہو اللہ فرماتا اِنَّ الْإِلَا رَبِّ خَرُّ جَا اوہ پگلے انسان تجھے شعور نہیں ہے تیرے کو پلٹ کر میری دربار میں آنا ہے اس لئے وَتَّقُّ يَوْمَنْ تُرْجَوْنَا فِي هِيَلَ اللَّهِ در اس دن سے جس دن اللہ کے جناب میں تیری پیشی ہونے والی ہے کر لے جو کرنا ہے تیرے کو رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں کوٹھری میں گلی کوچے میں جو کرنا کر ایک دن اللہ جب رسی کھینچے گا نا تو اس کٹی ہوئی پتنگ کی طرح تیرا حال ہوگا جس کے وجود کا پتہ نہیں کہاں جا کے گرتی ہے بہت بلند فضا میں تیری پتنگ صحیح مگر یہ سوچ بھی لے دور کس کے ہاتھ میں ہے کبھی قرآن پڑ تو صحیح بند ہے اللہ فرماتا ہاں ہاں انسان پر ایسا ایک وقت گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا ناپاک قطرہ تھا اوہ ناپاک قطرے سے پیدا کیے گئے انسان تجھے اپنی اصلیت کا احساس نہیں ہوتا ہے جب ترقی کر لیتا ہے دولتوں کا مالک ہو جانے کے بعد اپنی اوقات بھول جاتا ہے احباب کی کسرت ہونے کے بعد اوقات بھول جاتا ہے رب کی حاکمیت کو فراموش کر دیتا ہے اللہ فرماتا اللہ تم سے اپنی ہر نعمت کے بارے میں ضرور پوچھے گا ہاں اور جب تک بندہ اپنے رب کو جواب نہ دے لے میرے آقا فرماتے ہیں اسے قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی وہ تھوڑی ہندوستان ہے کہ پانچ یا سو پچاس روپیہ پکڑا دو پولیس والے کو اور سٹ سے نکل جاؤ ادھر کوئی بائی پاس رستہ بھی نہیں ہے قبرستان میں ہاں قبر بھی ڈیڈ باڈی ناپ کے بنائی جاتی ہے ہاں سب سے مرے نے جیسے مرتے ہی آپ کا نام زندوں کی پھر اس میں مردوں کی بھی لگا ارے یارو مر گیا ارے یار پھلانہ مر گیا پھلانہ مر گیا زندوں گے مر گیا زندہ تھا مردہ ہو گیا نام کھار دیا گیا اس سے اور اب پھر ارے بھائی جلدی کیجئے جلدی کیجئے جلدی کیجئے ارے کیا بھی گارہوز بچائے نہ بیلڈنگ بنا کے تیرے کو دی گاڑیاں لا کے تیرے کو دی فکس دیج پوزیٹ لائف انشورنس اور کتنے بھی کاسپتر اندرہ بکاسپتر کیسے نے پیسے جمع کر کے دیئے ابھی مرد کیوں گیا بچارے صرف روئی تو نکلی ہے چہرہ زیبا موجود ہے دستِ اقدس موجود ہیں پیٹ شریف موجود ہے قدمینِ شریفین موجود ہیں کیا دکت اس بچارے سے ایک بڑی سی فریج مگا لیجئے اب بحضور اسی میں آپ آرام فرمائے دو چار دن اور رہ لیجئے ایسا کوئی کرتا ہے یہ معاملہ دیکھنے کے بعد ابھی کی کوئی اولاد کوئی گھر والا کوئی بھی شخص اپنے مرنے والے انسان کو گھر کے اندر زیادہ دیر نہیں رکھ سکتا اس لئے کہ در ہے یہ ٹنگ کی پھوٹ نہ جائے در ہے اور آقا کری فرماتے ہیں تین کاموں میں جلدی کیا کرو بیٹی جوان ہو جائے تو پہلی فرصت میں شادی کر دو ورنہ خود وہ اپنی کر لے گی کہیں مندر و اندر میں باگ کر کے اگر ہم نے ہوش کے ناکون نہ لیے نا تو بہت برے حالات سے ہم گزر بھی رہیں اور اس سے بھینک کر نتائج سامنے آئیں گے تو بیٹی بالی ہو جائے پہلی فرصت میں شادی کر دو یہ میرے نبی نے فرمایا ہے نماز کا وقت ہو جائے تو پہلی فرصت میں ہر کام چھوڑ کے نماز پڑھ لے ایسا نہیں کی تھوڑا بھی کھانا کھا لیتا ہوں لا تھوڑا سو لیتا ہوں پھر پڑھوں گا اتنے بھی ملک الموت تشریف لے آئے گا تب کیا کرے گا پہلے نماز پڑھ لے اور کوئی مر جائے نا جتنی جلدی ہو سکے اسے اس کی خبر کے حوالے کر دے بندے کیوں اس لیے کہ اگر جنتی ہے تو جنت سے زیادہ دیر تک اسے دور رکھنا اچھی بات نہیں ہے اور اگر دوزخی ہے تو یہ ایسا نہ ہو دیر تر رکھے اور اللہ کا عطاب کوئی ظاہر ہو جائے جلدی سلٹا دو اببہ آپ جانو اور آپ کام کام جانے ہم تو چلے اپنے گھر پہ یہ ہو رہا ہے یہ روز دیکھنے کے بعد کیا ہماری آنکھوں شریف کے پردے شریف ہڑتے نہیں ہیں دماغ کے جھڑوں کے روشن نہیں ہوتے ہیں فتنے بازی ایک ایک نالی کے لیے مسلمان کم بقت جو ہے بس بس سال مقدمہ لڑتا ہے بس بس سال اگر ایک انج زمین تو نے چھوڑ دی اپنی مرضی سے تو کیا مر جائے گا تو ایک بزرگ فرماتے ہیں میں بزرگ رہا تھا دو بھائی جھڑا کر رہتے ہیں مار پٹ آپس میں تو ان بچوں نے کہا کہ حضرت ہم دونوں بھائی کو فیصلہ کر دیجئے کہا کیا بات ہے کہا یہ کہہ رہا یہ میری زمین ہے یہاں سے اور میں کہہ رہا ہوں یہ میری زمین یہاں سے ابھی وہ بابا بولے بھی نہیں تھے زمین اپنے آباز دی بابا ان سے کہہ دیجئے یہ نہ ان کے باپ کی زمین ہے نہ ان کی زمین یہ اللہ پاک کی زمین ہے اور ان دونوں کو ہمارے اندر آنا کھا جائیں گے ان کو دونوں کو یہ عالت ہے روز زمین زمین پر چلتے جب بے نمازی ہوتے نا بے نمازی کا وجود زمین کے لیے بہت زیادہ بوجھ لگتا ہے زمین کو اوہ اللہ کی روزیاں حلق شریف تک تھوسنے والا تن تن مرتبہ صبح چپڑی روٹی دو پھار میں کورما بریانی متنجن اور شام کو بھی توند پہ ہاتھ پھر کے گلی کوچے میں گھومنے والو کم از کم پانچ وقتی نماز تو پڑھ لیا کر بندے یہ تیری پرسنل وہ عبادت ہے جو کسی نومنی کو نہیں ملے گی بینک میں کچھ رکھا وقع ہے نا تو بینک والا پوچھتا ہے اگر آپ اچانک ٹرانسپر ہو گئے تو یہ کس کو ملے نومنی کا نام بتائیے تو کوئی اپنی بیگم کا نام لکھواتے ہیں کوئی لکے کا نام لکھواتے ہیں لیکن نماز وہ عبادت ہے کہ یہ کسی نومنی کو نہیں ملے گی جب آپ مر جاؤ گے نا تو آپ کی قبر میں یہ نور بن کے آئے گی اس لیے اولاد کو حلال کمائی کھلاو سوکھی روٹی کھلاو چٹنی روٹی کھلاو مگر حلال کی اسی میں دم ہے اور اس دم نے کیسر و کسرا کی اینٹ سے اینٹ بدا کر رکھ دیا کون تھے وہ لوگ دھنگ کی جوتیاں پیروں میں نہیں تھی ان کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے تھے ٹوٹی ٹوٹی تلواریں تھیں ڈھنگ کے تیر کمان نہیں تھے مگر جب وہ گئے نہ جنگ کرنے کے لئے صحابہ نبی کے دیوانے تو لوگ مزاق اڑاتے تھے یہ آئے لڑنے کے لئے اور جب ان کئی آٹھ ہزار کئی نو ہزار کئی دس پندرہ بیس ہزار کی تعداد ہوتی تھی اور سامنے والوں کا لشکر تین لاکھ ساڑھے تین چار لاکھ انہوں نے پھر بعد میں محسوس کیا ہم نے آنکھنے میں غلطی کر لی یہ آٹھ دس ہزار جو تھے نا یہ مرنے کے لئے ہی آئے تھے اس لئے جیت کر کے میدان گئے ہاں وہ سر پہ کفن بات کے نکلتے تھے یا نبی کے دین کا جھنڈا گاریں گے اور یا ہماری قبر یہاں پہ بنیں گی تب کامیابی حاصل کی تو میرے آقا کی پیارے دیوانوں یہ مدرسے جو ہے نا مدرسے یا بچوں ڈھنکے بچوں کو بھیجیا پڑھنے کے لئے لوگ ہیں کہتے ہیں یارو پہلے جیسے مولانا نہیں پیدا ہوتے پہلے جیسا بچہ بھی آپ دیتے ہیں مدرسے کو جب ماں نے عبدالقادر جیلانی کو مدرسے کے حوالے کیا تو بغداد کی جامعہ مسجد پر خطاب فرماتے ہوئے رشاد فرمایا قدمی حاضی علا رقابت لکل علی اللہ جب ماں نے مخدوم سمنہ کو مدرسے کے حوالے کیا تو سمنہ کے تخت و تاج کو لات مار کے سہرہ نوردی کرتا ہوا ہندوستان کی الجی ہوئی ظلفوں کو سوار میں آیا جب ماں نے موئین الدین چنجری کو مدرسے کے حوالے کیا تو عطا رسول بن کر کے بھارت کی سزمین پہ تشریف لیا جب ماں نے امام محمد رضا کو مدرسے کے حوالے کیا تو اس قلندر وقت نے ایک سو سات علم و فن پر چودہ سو کتابیں لکھ ڈالی ڈھنگ کے بچے تو دیجی یار مدرسوں کو جو مند بدھی کے بچے دیتے ہیں نا یہ ان اساتذہ کا اتنا کرم اور احسان ہے کہ جو بچہ کہیں اسکول میں نہیں چلانا یہ تیس پارے اس مند بدھی کے دل پر بھی لکھ دیتے ہیں ان کی محنت کو داد دیجئے مدرس ان کی کہ جو بچہ کہیں نہیں چلتا ہے نا وہ مدرس ہم چلا لیا جاتا ہے اور بڑی محنت کے ساتھ اساتذہ بچوں کو تعلیم و تربیت سے آرازتہ کرتے ہیں اور یاد رکھیں ساتھی ہو مدرسوں کے بچوں کو آپ بھلہ ہی کچھ بھی کچھ بھی سمجھے مگر جو ان کے رتبے ہیں کسی کا باپ بھی ان کے رتبے دور کی بات ان کے قدموں کی دھول تک نہیں پہنچ سکتا ہے جن بچوں کے پیروں تلے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہوں ان کا مقام سمجھا آپ نے جن غلمان قربان دی ہیں اگر عالم قبرستان کے کنارے سے گزر جائے چالیس دن کا عذاب اللہ اٹھا لیتا قبرستان کے اوپر سے عالم ہونا چاہیے جی اس لئے دوستو بزرگو ساتھیو بچوں کو پڑھائیے مارہ را کے سادات کا فرمان بچوں کو پڑھاؤ اور ہم ایسا کھائیں گے توند پھلا پھلا کر کے بچے پڑھ دور کی بات اس گلی میں لیے موبائل پیشاب گھر کے پاس باترون کے پاس نالی کے پاس کرتے رہتے رات بیٹے کرتے نا ایسی جہاں آدمی کھڑا نہیں رہ سکتا ہے وہ بیٹے وہیں بیٹھ کے کھاتے بھی ہیں پان کنچھتے رہتے سگریٹ پیتے رہتے ناک بدبو سے بھر جائے لیکن پھر بھی انہیں کوئی ہوش نہیں دیتا ہے پوری پوری رات جب دنیا کی قوم صبح وردش کر کے پہلوانی کر کے لوٹتی ہیں تو ہمارا مسلمان قوالی اور گانہ سن کے لوٹ رہا ہوتا ہے راتوں میں ہم بھی نکلتے ہیں تقریر کر کے آ رہے ہوتے ہیں سیکلوں بچے روڈ پر دوڑ رہے ہوتے ہیں تین بجے رات میں چار بجے رات میں وردش کر رہے ہوتے ہیں انہیں فوج میں بھرتی ہونا ہے پولیس میں بھرتی ہونا اور ہمارے بچے نو بجے تک سو کے اٹھیں گے مابابی میرا گنڈو جائے دیر رات میں تشریف لائے تو کیسے جگہوں ابھی دشتر ہو جائے گا اچھا تیرے گھر میں آگ لگ جائے خدا نہ کرے تو پھر بھی تُو کہے گا ارے میں کیسے جگہوں اپنے بچے کو ابھی جلدی تو سو آئے مگر ایسا جگھائے گا دنیا کی آگ لگ جائے گھر میں جلنے کا اتنا ڈر کیا اس بچے کو فجر کیلئے نہیں جگھاتے ہو تم کیا یہ حساس ہے اب تعلیم حاصل کیجئے تعلیم ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے بیس سال مسلمان صرف چاروں طرف سے مو موڑ کے علم حاصل کرنا شروع کر دے اس دیش کے حکومت کی باگ دور تمہارے ہاتھ میں ہوگی ایسے ہی کوئی لہر نہیں آئی تھی جو یہ قرب اپا ہمارے ملک پر اسی سال کا میکزیمم ورک ہے لوگوں کا بڑی محنت کیا ہے لوگوں نے پڑھا ہے پڑھا ہے اور آج چوکی دار سے لے کر صدر جمہوریہ کی کرسی تک وہی بیراجمان ہیں تعلیم کا ایک مقام ہے ساتھی ہم پڑھتے نہیں ہیں نوجوان بچے ہمارے بارویں تک پہنچتے پہنچتے فورٹین پرسن ڈراؤپ آؤٹ ہو جاتے ہیں بائی گری اس پاس ہو گئے ہیں تو دھندہ ہون نہ کریں کہ کوئی کہیں دکان میں ہوتل میں جا کے پلیٹ ویلیس ساپ کریں گے کہیں لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں لڑکیاں پڑھنی پنجگنی میں لڑکیاں پڑھنی ہیں دلی میں جہنی میں ابھی دیکھا نہیں تھا کوئی چھ سال پہلے جو جامیاں ملیاں جہنوں کے بچے اور بچیاں دھرنا پردشن پہ بیٹھے تھے کہ ہمیں سملائنگ کی اجازت دی جائے مطلب یہ کہ لڑکا لڑکے سے شادی کر لے لڑکی لڑکی سے شادی کر لے تو ہمارے اچھ نیا ایلے نے فیصل یا کی جی ایسا کر سکتے ہیں تو میں نے کہا تھا جو جج نے فیصل دی ہیں پہلے ان جج وں کو آپس میں شادیاں کر لینی چاہیئے یعنی اقل معوف ہو گئی اتنی اچ پوشٹ پر کیسے گدھے لوگ بیٹھ جاتے ہیں مرد مرد سے شادی کر لے عجیب لو چکھے یار تو کیا گھاس ہی لائے تم نے عورت عورت سے شادی کر لے مرد عورت کی پیدائش کا مین مقصد کیا ہے توالد و تناسل نسل کی افضائش بچوں کو پیدا کرنا میرے آقا فرماتے تزوج الودود الولود فینی مقاصر بکم الامام شادی ایسی عورت سے کہو جس کے زیادہ بچے پیدا ہوتے ہو اس لئے کہ کسرت امت پر میں فخر کروں گا ہشر کے میدان میں مگر آج حال کیا ہے دیواروں پہ نعرے لکھے ہیں پہلا بچہ ابھی نہیں دوسرا جلدی نہیں تیسرا کبھی نہیں دوسرا بچہ کب پہلا پڑھنے جائے تب پریوار نیوجن بھر پیر بھوجن یار ہم اس تحریر کو پڑھتے ہی نہیں اس لئے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کل ہشر کے میدان میں سارے نبیوں کے امتوں کی قطار لگائی جائے گی ایک سو بیس قطاریں لائن ہوگی سارے نبیوں کے امت کی آقا فرماتے ہیں ان میں سے اسی لائن صرف میری امت کی ہوگی تو ہم تو اس اسی کو پورا کرنے میں لگے ہوئی ہیں اسی کو پورا کرنے میں لگے ہوئی ہیں ہمارے دیش کے بڑے سارے لوگ پریشان آرے مسلمان کے بہت بچے پیدا ہوتے ہم کیا کریں بھائی صاحب ہم نے کئی جلسوں میں کہا لوگوں سے ایک نسخہ ہمارے پاس ہے اس پر عمل کر لیجی ہمارے بچے کم پیدا ہوں گے جب لوگوں نے پوچھا تو ہم نے بتایا ایسا ہے ہمارے مسلمانوں کو ہماری آبادی کے حساب سے سرکاری نوکری دے دیجئے صبح جائیں کہ کام کرنے کے لیے دن بر مزدوری کریں گے محنت کریں گے کام کریں گے تھکے ہارے شام کھائیں گے کھانا کھائیں گے چپ چاپ سو جائیں گے اگر نوکری نہیں دی تو یہ ہماری فیکٹری یہ ہمارا رہا موڈل اتنے پیدا کر دیں گے اتنے کہ پتا نہیں چلے گا کہا گے تم بڑے دکھی بیٹے ہم دو ہمارے دو اور ہم ہم دو ہمارے پچیس قدرت کی شان دیکھیں کتنے عرب پتی ہیں دعا مانگ مانگ کے تھکے اللہ کوئی لولی لنگڑی لڑکی ہی دے دے یا اللہ کوئی دے دے کانی دے دے یا اللہ امریکہ لندن کناڑا برطانیہ جرمنی علاج کروا کے تھک گئے اور بس مرنے والے کچھ نہیں دے اللہ نے اور یہاں گھر نہیں چڈی ہے تو بنی آئین نہیں بنی آئین تو چڈی نہیں ایک وہاں پڑا پہ پہ کرتا ایک وہاں میں میں کرتا ہے روٹی ملی تو چٹنی نہیں پندرہ بیس گھر رہنے کے لئے نہیں ٹھنکو پھنکو جبلو کبلو سام موجود اللہ کیا تریشان ہے اللہ جسے چاہتا جو دیتا ہے لو کر رہے ہیں اگر کسی بچے چنی پیدا ہوتے سال بر شادی کو ہو گئے اچھا یہ بھی کمال کی بات ہے لڑکا کیسا بھی ہو آڑا تیرا کانا کون آنا تکی وہ فرمائش کرتی ایسی ایسی دولن دھوننا امی جیسے ٹیوب لائٹ ہے ہم نے جناب کووہ مہود ہے اپنے چاری آقا کے پیارے دیوان کبھی کبھی ایسا ہو بھی جاتا شادی ہو گئی تو پورے محلے کی عورت اللہ توبہ جانے کس میں کبھی ہے اللہ تیری توبہ کس میں بیچارہ لگ گیا لائن میں یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر کچھ ہے نہیں کسی نے سجھا بابا کے پانچ جائیے وہ گئے بابا ہاں بلکل بابا کیا لگے گا شیر کے سینے کی ہڈی بندر کی موچ بھالو کا ناخون بابا کام ملتا پیسہ بتا پیسہ دیجئے کتنا دس زار لیا نوچندی جمعی رات کو آنا زندہ مچھلی لے کے آنا آدھا میٹر کپڑا لے کے آنا دھاگا کالا کالا لے کے آنا اب گیا بچارہ لے کر سب سامان تو اس مچھلی کی موہ میں لکی رکی کھینج کے ڈال دیا تاویش کا بند کیا کہ جائیے بارہ بجے رات کے بعد میں پرانے قبرستان میں پرانی قبر کو ایک ہاتھ کھو دنا اسی میں دعا تاویش سے کام منتا تو مولی پاگل ہے بابا تمہارا بنائے گا کمرہ بند کر کے روز اپنی بنائے گا ہے کیلئے تاویزوں سے اگر روپے پیسے آتے دھندہ پانی چلتا تو ہم کیوں آپ کی تاویز بنائیں گے اپنی بنائیں یہ سب بے وقوفی کی باتیں اللہ جو دیتا ہے وہی لیتا ہے بندہ یہ بات دماغ سے نکال دیجئے تو میں ارز کر رہا ساتھیو اگر کیسے کیسے کچھ امید بندی تو اب پورا گھر پورا گھر دعا مانگے گیا یا اللہ لڑکا ہونا چاہیے یا اللہ لڑکا ہونا چاہیے جیسے امید لگی نا کہ کچھ ہے اندر لڑکا ہونا چاہیے لڑکی نہیں تی خبر کھو دی لڑکی کیوں نہیں ہونا چاہیے اگر کسی کیا مان لی تین چار لڑکیاں ایک ساتھ ہو گئی تو ابھی اس عورت کا جینا دشوار پورے محل لے کان نک کٹی آگئی قمینی ارے سے لڑکی ہی پیدا کر دی لڑکی لڑکا پیدا کوئی انسان کا کام ہے اور رب سے کوچھ ہو اللہ فرماتا اللہ جسے چاہتا لڑکا دیتا اللہ جسے چاہتا لڑکی دیتا جسے چاہتا دونوں دیتا جسے چاہتا بانچ کر دیتا تو اس میں لڑکی کا قصور کیا بھائی صاحب بیج تو آپ نے ڈالے ہیں پوری پوری محلے کی رشتدار کی عورتیں اس لڑکی کا جینا دشوار کر دیں جس کے چار پانچ بچیاں پیدا ہو جائیں یہ صرف لڑکی پیدا کرتی یہ ظلم ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے یہ جنگلی پن ہمارے معاشرے میں یہ بے آئی ہمارے ہمارے ہمام اعظم ابو حنیفہ کا مسئلہ ہے کفات کا کفو دیکھا جائے کوئی بڑیا پڑھا لکھا لڑکا ہو تو گھسیارن سے اس کی شادی مت کر دیں اور کوئی لڑکی پڑی لکھی زیادہ ہو تو بھینس چرانے والے چرباہ سے شادی مت کر دینا تھوڑا میار دیکھ لینا اور ایک دم بھجائٹا کوئی لڑکا ہو تو ایسی لڑکی مطلی آنا ٹیوب لائٹ کی طرح معاملہ بیٹھے گا نہیں تھوڑا میار دیکھ لینا چرکین کا نام سنو آپ نے شای لو زیادہ جانتے ہو گے بہت کالا کلوٹا تھا اس کی بیگم کبھی کبھی ایسا جوڑا بھڑ جاتا ہے بیگم تو ایسی ٹیوب لائٹ کی طرح تھی اور خود تھے ہمارے ٹوپی کی طرح شاعروں کا مزاج ہوتا ہے ہر دم سوچتے رہتے ہیں تخیل کائنات کا مطالعہ تلاش الفاظ یہ شاعری کے تین بنیاد اصول ہیں ہر دم سوچتے رہتے سوچتے یہ بن گیا تو اب یہ بن گیا اس کا کافیہ بیٹھتا کی نہیں بیٹھتا ہے اس کا حرف روی اس میں کہاں ہے سکتا کہاں ہے یہ ڈھونٹا رہتا اسی میں سنڈاس میں بیٹھتا ہے تو جو پانچ دس میر کا آدھا گھنٹہ اس سوچتے رہتا آگ کی چونچ میں انگور خدا کی قدرت ہاں صبح سے شام ہوگئی دوسرا والا نہیں بیٹھ رہا تھا گھر آئے خانہ ونہ لائے بیگم نے پیش کیا مگر ملٹ کائے بیٹھے ہوئے تھے شوہر نامدار کھاتے کیوں نہیں بیگم ایک مصرہ بنا ہے دوسرا بیٹھ نہیں رہا کہا کھانا تو کھالیجئے پہلے بتاتا ہی کھانے نہیں جب تک بنے گا نہیں کھانا نہیں کھاؤں گا اور ٹھیک ہے وہ بیٹھ گئی وہی پہ پالتی مار کر کہا آئیے آپ نے سر اقدس کو ہمارے ران شریف پہ رکھیے تو آگر کسر ٹکا دیا بیگم کے ران پہ اب فرمائی آپ نے کیا مصرہ پڑھ کہا زاق کی چونچ میں انگور خدا کی خدرت کہا بن گیا کہا بیگم جلدی بتائیے کہا ہور کی گود میں لنگور خدا کی خدرت بن گیا نا کفو کا مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے میار دیکھ میار ہمار یہاں گربری جو آج ہو رہی نا لڑکیاں پڑھ کر کے اپنا کیریئر بنانے کی دھن میں کہتا نی کیا ایمی ایسی بی ایسی پی ایسی کیا کیا کرتی رہتی ہیں اب وہاں پہنچنے کے بعد ان کے میار کا کوئی دولہ نہیں ملتا مسلمانوں میں تو اپنا لیول دیکھتی ہیں دینی شعور تو ہوتا نہیں ہم نے اپنے بچیوں کو دین پڑھ نہیں ہے پڑھ پئی جیسے بچیاں تھوڑا شعور کی منزل پہ پہنچی نہ بس کون وینٹ میں اسکول میں تو پورا گھر پڑھ رہا کیا میری گڑھی آ انگریز یہ ہو رہی ہے یہ ہو رہا تو وہ لڑکیاں جن کو ہم اپنی اسی ملک بڑی اچھی پڑی لکھی باپ نے بڑی قربانیاں دے کے گھر ور بیج کے بچی کو پڑھ آیا ہائی لیول کی تعلیم دلائی اب اس نے بھاگ کر شادی کر لکھی وہ گیا پولیس ٹیشن میں کمپلین لکھایا اس کے گھر گیا رو رو کے اپنی چیز کی کمی نہ ہونے دی دینی شعور نہ ہونے کی بنیاد پر اسے اس بات کا احساس نہ رہا میرا اچھنے والا قدم اس کا ریاکشن کیا ہوگا ہماری ملت کے لیے اس لئے تعلیم گھر سے شروع کیجئے تو یہاں معاملہ بگڑتا ہے یعنی پتا نہیں ہوتا ہے بھاگ کے شادیاں وہ دوستوں پہ پروز دی جاتی تیار نہیں ہوتی ہیں تو مار کر گھلا کار کر نالی اور جھاڑی میں پھینک دی جاتی ہیں اس پہ بس نہیں چلتا ہے تو بامبے کے کوٹوں پہ بیج دی جاتی ہیں ایک دوست نے ریپورٹ دبائی پیش کی ہے لڑکیوں کو یہاں سے اٹھا کر کے شادی کیا اور جب دیکھا کہ یہ سارے جھانسے میں نہیں پھز رہی تو دبائی کی مارکیٹ میں بیج دیا جہاں ہزاروں بچیاں مسلماروں کی اسی جھانسے کا شکار ہوئی غیروں کے ساتھ بھاگ کی شادیاں کی اب واپس پلٹ کے اپنے معاشرے میں نہیں آسکتی ہیں زلط کی ایک ہی طریقہ ہے ہم اپنے گھروں سے اسلامی تعلیم کی شروعات کریں ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہے پہلی یونیورسٹی ہے ماں اگر پرہیزگار ہوگی تو بیٹی بھی نیکو کار ہوگی ماں پرہیزگار ہوگی تو بچہ بھی پرہیزگار ہوگا ماں اگر گانا سننے کی پچھر دیکھنے کی بےہود کی تصویریں دیکھنے کی اوریاں تصویریں دیکھنے کی عادی ہوگی تو ماں کے پیٹ میں پروان چڑھنے والے بچے نچنیے اور گوئیے ہی پیدا ہوں گے اس لیے اپنے گھروں میں دو تین ٹونٹیاں لگا کے رکھو وضو کرنے کے لیے ایک کمرے میں دس پانچ مسلح رکھ دو نماز پڑھنے کے لیے ہر مسلمان اپنے گھر میں ایک منی لائبری بنائے سو پچاس کتابیں اہل سنت والجواد کی دینیات کے عقائد کے حوالے سے موجود ہوں جب صبح آپ کا بچہ آپ کی بچی آنک کھولے دو سال تین سال چار سال کے بچے بچیاں تو ماں تلاوت کر رہی ہو بھائی وضو کر رہا ہو بہن سجدے میں گری ہوئی ہو اور باپ خدا کی دہلی سے کرم پر رو رو کے دعائیں ماغ رہا ہو اس گھر میں پروان چڑھنے والے وہ بچے یقینا دین مصطفیٰ سے کبھی زندگی کو نہیں اپنایا تو بہتی ہوئی اس برائی کو ہم روک نہیں سکتے ہیں ساتھی ہو آپ یہ سوچتے کہ کالج اور انیورسٹی میں آپ کے بچوں کو دین سکھا جائے گا یہ کالج اور انیورسٹی بنائے ہی اسی لے گئے کہ دین سے بے دین بنایا جائے اسی لئے بنائے گئے جتنے بھی کالج جائے جامیہ ملیا ہو جینی ہو مسلم انیورسٹی ہو ہمدرد انیورسٹی ہو کوئی بھی ہو پہلی بات تو سنیوں میں سے اکہ دکہ لیکچر ہیں خواجہ مہینو دین چشتی انیورسٹی لکنو میں اکہ دکہ بقیہ جو مسلم کے نام پر لیکچر پروفیسر ہے نا صلاحی فلاحی اسلاحی ندوی مظاہری قاسمی سلفی ہمارا کوئی نہیں تو ایک طرف سے یہ ڈکہتی کرتے ہیں اور دوسری طرح سے ہمارے ایک دوست نے جو انیورسٹی میں پڑھنے گئے تھے ابھی ملاقات ہوئی ناکور کے جلسے میں جشن ست سالہ تھا سرکار تاج الالی آقا انہوں نے فرمایا جب ہم پہلی بار اسکول میں گئے تو ایک جو لیکچرر صاحبات دینیات کی تھیں وہ نان مسلم کمیونٹی کی تھیں اور عربی میں جب انہوں نے پوری گھنٹی میں اسپیچ دیا میں مہوے حیرت تھا کہ اس نے انگلیش عربی کہاں سی کی ہے دس بارہ سال تک پڑھنے کے بعد بھی مولانا کی تعداد جو بڑھ رہے ہمارے ہاں ایسے علماء شاید کچھ پرسنٹ ملے جنہیں عربی پہ عبور ہو دس بارہ سال پڑھنے کے بعد غیر وں نے ہماری تحظیم چھین لی ہماری تعلیم چھین لی ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لئے دینیات اگر کوئی نکہت کے بجائے سیتا آتی ہیں تو ہم کو دین سکھائیں گی وہ کیا توقع آپ کی ایک اور دیکھا میں نے معاملہ جو ہمارے چھوٹے بچے لوگ تین سال چھوڑی دھئیے سال میں لے کے پہنچ جاتے ہیں سکول میں داخلہ کربانے کے لوگ سکول پیسہ چاہیے دو چار عورتیں دودھ پیلونے کے لیے مودھ بھلانے کے لیے ناک پوچنے کے لیے پیسہ چاہیے لے دال بڑا بوجھ ہے بستے کا اس کے پاس میں وہ چل نہیں سکتا لے کر اسے پوری گاڑی میں سوتا ہوا جاتا ہے جب تک سکول میں رہے سوتا رہے اس لئے اس سکول نے اپنا ایک ٹرین بدلہ ہوا ہے کھیل کھیل کر کے بچوں کو سکھایا جائے تو انہیں باز آپ تا سکول میں الگ الگ سسٹم سے کھیل سامان رکھائے گئے تو دوڑا کر کے ہسا کر کے انہیں اس طرح سے سکھا جاتا ہے تین سال دائی سال کی عمر میں بچوں کو ہم چھوڑ کے آجاتے ہیں جو عیسائی مشنیری کے لوگ ہیں کام کرنے والے ان کی سوچ دیکھئے انہوں نے اپنے بندے سڑ کر رکھے اوپر چھت پر بچوں سے پوچھتے ہیں بچے ہوتے تین تین چرچہ سال کے بیٹے تمہاری چوائز کی چوکلیٹ کونسی ہے بچے چوکلیٹ کا نام لیتے ہیں آنکھیں بند کرو بچوں جی جس کو یاد کیجئے عیسی مسی کا نام لیجئے آنکھیں بند کر جیسے وہ نام لیتے نا تو چوکلیٹ گراتا ہے آنکھیں کھولیے جب بچے آنکھ کھولتے ہماری چائز کی چوکلیٹ عقیدگی کا پہلا دھبا یوں ڈالا جاتا ہے یہ طریقہ چل رہا ہے میں کوئی ایسی لوجک نہیں پیش کرتا جو باؤنسر جائے میں پڑھتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں راستہ چلتا رہتا ہوں تقریر بناتا رہتا ہوں ہاں تاکہ تھوڑا میچ کھا جائے ہفتہ اس لئے کر کے اسی کے تناظر میں یہ واقعات سٹ کر لیتے ہندوستان کی مساجد میں تنہا میں ایک مولوی ہوں جو ایک گھنٹہ تقریر جو آپ کرتا ہوں میں کبھی پچپن منٹ کبھی ساٹھ منٹ کبھی اس سے زیادہ بھی ایک گھنٹہ اس لئے کہ ہفتے میں ایک دن ایسا ایک سوئی کے ساتھ اللہ کی دہلی زکر پہ آتی ہے بڑے گوھر سے سنتی ہے بیٹھتی ہے ایسے موقع پر ایک ذمہ دار عالم ایک بہترین minded مسلح اور عالم اور امام کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس دن کا بھرپور فائدہ اٹھا کر کے حسن ترتید کے ساتھ میں ایسی باتیں اپنی قوم کے ذہن پر رکھ دی جائیں احساس تو کرے بندہ مگر ہوتا یہ ہے بیس پچیس یا پندرہ منٹ کی تقریریں لوگ کرتے ہیں ہم بمبی جیسے شہر میں بھی رہے ہوئے ہیں وہاں بھی دیکھا ہم نے تو ہر مہینے میں وہ سٹ کرتے مائنڈ اور چار بزرگوں کا عرص آ گیا اس مہینے میں تو پہلا جمعہ اس بزرگ کا دوسرا اس بزرگ کا چوتہ اس بزرگ کا چھلو چھٹی ہو گئی چار جمعہ کی تو پھر یہ بیچارے کیا کریں جو آئے بیٹے کے لئے اللہ نے ہمیں دین کی تبلیغ کے لئے پیدا کیا ہے پیر کی تبلیغ کے لئے نہیں پیدا کیا ہے بڑا عالمیہ ہے پیر کرسی پہ بیٹھا رہتا ہے پوری رات ہمارے مولانا حضرت شائر لوگ جس کو غوث پاک کو دیکھنا حضرت کو دیکھنا حضرت علی کو دیکھنا حضرت کو دیکھے حضرت کو دیکھے ارے تیری زبان کو تالے لگ جائیں یہ زبان خدا کی تعریف و توصیب میں لگا نبی کی ناب پڑھنے میں لگا یہ زندہ آدمی مردہ مورتی بن کے بیٹھا ہوا جس کی تعریف و توصیب کے پل باد رہو کتنا نفس موٹا ہو گیا انسان کا کتنا نفس موٹا ہو گیا بڑا خوش ہوتا کہ ہماری تعریف کی جا رہی ہے کوئی بھی ناد خان نبی کی ناد پڑھتا ہو بیٹا ایک روپیہ نہیں دے گا کوئی اور جیسے پیر کی منقبت کا پہلا مستر اپنا با زندہ با زندہ با لے نو پہ گڑڈی کی گڑڈی حمد الہی کہا گئی ناد مصطفیٰ کہا گئی کیا تم نے اپنے پیر کی منقبت کو پیار مصطفیٰ کی ناد سے بڑا سمجھا ہے تو اپنے ایمان کا سربے کر لو ایمان کا سربے کر لو تو اپنی بچوں اور بچیوں کو تعلیم دھنکی دیجئے کالج کے بھروس مت رہی کالج سے آپ کا وجہ ہے رات دن ان کی جانچ پر کریا چلتی رہتی ہے کبھی مدرس کے کاغذات جاتے جاتے ہیں کبھی کس کے کبھی زمین مدرس کی ہے کی نہیں کتنے سارے روڈوں پہ بڑے بھونگے لگے ہوئے ہیں ان کے اس کی کوئی جانچ نہیں ہوتی انہیں پتا ہے اور دنیا کو پتا ہے مسلم قوم کے لوگوں کو دین کی عقیدے کی اسپریٹن مدرس دی جاتی ہے یہ مدرس زندہ ہے تو مسجد زندہ ہیں مدرس ہے تو کلمے کا نور زندہ ہے مدرس ہے تو ہمارے پیشانیوں میں سجدوں کا وقار زندہ ہے مدرس ہے تو دل میں کے اندر ایمان کی روشنی زندہ ہے مدرس ہیں تو مسجدوں کے مناروں سے آزان کی آوازیں آ رہی مدرس جس دن بند ہو گئے مسلمان وہ تمہارا صفایہ ہو کے رہ جائے جن ملکوں سے مدرس بند کیے گئے ان ملکوں میں آج مسلمان پہچانا نہیں جاتا برٹین میں کوئی ایک بھی مدرس نہیں تو دین کہاں سے سکھو گئے دنیا کے نقشے پہ تنہا ملک ہے برٹین جہاں پر سب کے سب ناست ہو گئے ادھرمی ہو گئے خدا کو ماننے کا انکار کر دیا ہم سب پورے ملک لوگ خدا کو مانتے نہیں کیا ہمارے پاس لائے حمل وہاں کے مسلمانوں کو بچانے اس مولوی کو نکال اس مولانا کو نکال اس کو سرکاؤ اپنے مزاج کا لے کے آؤ اس مدرسے کو بند گرواؤ ہم اس کام میں لگے ہوئے اور بارڈر کا ایریا قادیانیوں نے چھین لیا ہم سے ہمارا سنی مسلمان جو ہے آج کی تاریخ میں قادیانی بن چکا کون بچائے گا انہیں ہیدر آباد کے علاقے میں جائیے آج کی تاریخ میں اورنگاباد پونہ کا یہ پورا علاقہ یہ پوری بیٹھ جو ہے نا ایک کتے نے وہاں نبوت کا دعویٰ کیا شکیل قریشی نام کر کے لوگ اس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں گوہر شاہی ایک کتہ پیدا ہوا پاکستان میں اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہماری نبی کی غیب پر قربان جائیے میرے آقا نے فرمایا تھا قیامت تک بڑھ کے دجال کے علاوہ تیس چھوٹے دجال پیدا ہوں گے اور ہر درجال نبوت کا دعویٰ کرے گا نبی کی نگاہ نبوت چودہ سو سال پہلے جو دیکھ رہی تھی آج کے حالات کو ہم نے ماتھے کی آنک سے اسے دیکھا کور بچائے گا ان کو اجمیر کے قرب جوار میں قادیان انہیں جنڈے گا رہے ہیں اپنے انہیں کیا لینے دینا بیچاروں کو مجاور کو یہ مغلبی کا کام ہے یہی لڑے یہی مرے ان کو تو روپے ایٹ میں ناچنے والیوں سے ناچنے والوں سے گوئیوں سے فلم دنیا کے نچانی آتے ہیں سب بڑے عدب کے ساتھ ان سے گلے ملتے ہیں ہاتھ پیر پکڑتے ہیں ارے جناب آپ کے ساتھ سیلپی لے لیتے ہیں اب ایک خاجہ سے بڑا کوئی موتور ہے تیرے پاس میں بزرگوں پہ لے لیا ہے جس مکان کا قرائے دیہات میں دو ہزار ہو سکتا ہے اس مکان کو بیس ہزار پہ لیتے ہیں اور کون نہیں دے گا اپنا مکان جسے بیس ہزار ملے مزید برا ہر بچے کو جو گھر میں بچے ہوتے نا نوکری پہ لگا لیتے ہیں وہ دس سال کا بچہ پندرہ سال کا پانچ ہزار روپے اسے دیتے ہیں گھر کی عورتوں کو آٹھ ہزار بڑوں کو پندرہ ہزار گھر بھی کراہ پہ دھنگ سے اُڑ گیا ہے تو ان کا کام کیا ہوتا ہے وہ ان کے جو پمفلیٹ شایعہ ہوتے ہیں اسے بندل بنائیے سیٹ کیجئے پیک کیجئے دیسٹیبیوڈ کیجئے یہ کام ہوتا ان کا پہلا کام یہ کرتے ہیں اس علاقے کے پریشاسن کو کنٹرول ملیتے ہیں گئے دروغہ جی کو ایک لاکھ روپے ٹکا دیا محلے کے گنڈا کو دیکھتے کہ جس کا اثر ہے اسے موٹر سائیکل دلا دی کسی کو ٹریکٹر دلا دیا تو یہ ایک جسارت کو سنیوں نے کری کی ان کا باجہ بند کیا جائے مردودوں کا اور جب انہوں نے ایکشن لیا ان قادیانیوں خلاف تو دروغہ نے مار مار کے سنیوں کو جیل میں ٹھونس دیا میاں یہ ہندوستان ہے جمہوری ملک ہے اظہار فکر کی آزادی کا حق اریک کو حاصل کام بیٹھے ہیں ماں اور کیسے ہم اس کام کو انجام دے سکتے ہیں تصور کیجئے تو مدرسے ہماری آن بان شان مدرسوں کی تعلیمات کو تھوڑا اور ہائی فائی کیا جائے اور ہمارے خود کے اسکول اور کالج ہونے چاہیئے جہاں دینیات کا اسپیشلی شعبہ ہو اور یہ بھی یاد رہے جامیہ ملیہ جین یو مسلم انیورسٹی ہمدر یہاں جو گولیاں چلی تھی نا بھی نرسی کے موقع پہ لٹھیاں چلی تھی یہ ایسے نہیں چلی تھی سروے کر رکھا ہے لوگوں نے یہی وہ سنستھائیں ہیں جہاں پر سی سٹ او بی سی مائنر ٹیز کے اسٹوڈینٹ پڑھ کر آئی ای پی ای بنتے ہیں تو ان سنستھاؤں کو اتنا بدنام کر دو کہ یہاں پڑھنے کے لئے آنے کے لئے سو بار بندہ سوچ ہے اس لئے گولیاں چلوائی گئی تھی اس لئے لٹھی بھاجی گئی تھی اور اس وقت جو بچے بند ہوئے تھے آپ کے رامپور کی مرگی بھینس کی چوری یار یہ کوئی الزام ہے جو قابل قبول ہو جی نہیں کیسا بھی ہمیں اس سے مطلب نہیں کہ ایمیل اے تھا بندہ خدا ہے کے نہیں مجھے نہیں پتا ایم بی بی تھا لیکن اس نے قوم کی سوچ رکھی ملت کے لئے ایک یونورسٹی بنای جائے جہاں اقلیت کے بچے مائنٹیز کے بچے پڑھیں اس لیے اسی پچاسی کیس لاغو کر کے اس سکول کو اس سنستہ کو ایسا تباہ برباد کر دو کہ لوگ سوچنے سے بھی گھبر آئیں یہ پلاننگ بڑی پری پلاننگ یہ لوگوں کی اس قوم کو تعلیم سے ونچت کر دو اور جو قوم تعلیم سے ونچت ہو جائے اسے تباہ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے یار یا اقا صلی اللہ تعالی کی پیارے دیوان ہو ترکی میں دیکھئے مصطفی کمال پاشا کی زمانے میں قرآن پڑھنے پہ 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 بندی حدیث پہ 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 دی دینی یاد پڑھنے پابندی تو جانتے ہو علماء نے کیا کیا کیسے بچایا تھا دین کو گہوں کا کھیت کٹنے اور بونے کا وہ مزدوری کا ٹھیکہ لیتے تھے علماء اور اپنے بچوں کو اس میں ہیلپ کیلئے لے جاتے تھے تم ہمارے ساتھ گہوں کی کٹائی کرنا بوائی کرنا گہوں بھی بوتے اور کارتے تھے اور چلتے چلتے ان کو تعلیم سکھایا کرتے تھے ٹرین پہ ٹکٹ لے کے بیٹھتے تھے بچوں کو لے کر دوسرے شہر جاتے تھے اس سفر میں بچوں کو کچھ تعلیم دے دیتے تھے یہ علماء کی قربانیاں ہیں علماء کی قربانیاں شامل نہ ہوتی تو یہ دیش ہی نہیں آزاد ہوتا آج جنہیں فتوہ سے بڑی چڑے بیٹوں کو فتوہ ہی تھا علماء فضل حق خیر آبادی کا جس نے پورے ہندوستان کے ہندو مسلم سکھی سائی کو ایک چٹھو کر کے انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہونے کے لئے سینہ سپر ہونے کا حوصلہ دیا خود تو کالا پانی سزا بھگتنے کو تیار ہو گئے مگر دیش کی آزادی کیلئے قربانی کا تحفہ دے کے گئے ہمارا بچہ نہیں جانتا کہ دیش کی آزادی میں جن ہیروز نے ہمارے مسلم لوگوں نے کام کیا ہے ان کا آتا پتہ نہیں جانتا ہی نہیں اب بھئی اممہ نہیں جانتے تو کیا سکھائیں خاک سکھائیں نچنیوں کی نام سن لی سلمان خان عمران خان پھلانا خان ناچنی والیوں کی نام سن لی کتنے ایسے دوست جن کے گھر جانا ہوا تو تین چار سال کی بچی چھوٹی سے لائے گی ہماری بیٹی اس کو پچیس گانے یاد ہے زبانی بڑا اچھا ڈانس کرتی ہم نے کہا تیری قسمت تھوٹے تمینے کہیں یہ سنانے کیلئے مجھو بلایا تھا بچہ جو ہے اتنے لوگوں کے نچنیوں کے نام جانتا ہے کنیز بھاتمہ اس طرح ناچ 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 سکول اور کالج میں بچے اور بچے سانس کرتک پروگرام سقافت اس کا نام ناچ ناچ نے کا نام سقافت ہے وہ آرے کیا سبق آتا ہے اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا کرتے ہیں قتل ہاتھ میں تلوار نہیں ہے سقافت ہے اس کا نام تو ہمارے مسلم باپ اور ماں اپنی بچیوں کو ناچ دیکھتے تو بڑے خوش ہوتے بڑا بچہ ڈز کرتی دوب مرو دوب مرو لوگو مسلمان ناچ نے کے لئے نہیں پوری دنیا کو انگلی پہ نچانے کے لئے پیدا کیا قرآن تمہارے باپ اور باداؤں کی بخشش کے لئے صرف نہیں آیا ہے قرآن سے خود پوچھو قرآن فرماتا ہے بے شک یہ قرآن اس لئے آیا ہے ساری قوموں کو رشت و ہدایت کا پتہ دے ہمارے کوئی مرتا ہے تو پہنچیں کہ حافظ جی کے پاس مولانا ارے حضرات ہمارے اببا کا قلی اندخال ہو گیا ابھی قرآن خانی کروا دی اگر مولانا نے چھٹی کے بات کروا دیں گے اچھا آنا چندہ لینے بتائیں گے یہ دھاؤس بھی ہے آنا چندہ لینے بتائیں گے یہ سوچ دیکھئے ایک طرف تو ہمارے ملک دریدہ دہن لوگ مدرسوں میں بم ڈھونڈتے پھرتے ہیں ریوالب ڈھونڈتے آتنک وادیوں کو ڈھونڈتے ہیں انہیں یہی نہیں پتا یار جہاں ٹوٹی ٹوٹی چٹائیاں ہیں وضو کے لئے دھنک لوٹے نہیں ہیں کہیں کہیں کا روڑا بھانمتی نے کمبہ دھنک کا مدرسہ نہیں ہے بھان بیٹے بم ڈھونڈتے ہیں کیسے پہ یہ یہ بم نہیں ڈھونڈتے ہیں یہ کچھ اور ڈھونڈتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو ڈھرایا جائے اور جو قوم او مسلم قوم اگر تم اپنے رب سے نہیں ڈھروگے تو چوہے بلی کونک روج خن خجورہ ان سب سے ڈھروگے رب سے ڈھرنا شروع کر دو خدا ہر ڈھر نکال دے گا تیرے دل سے اور جو رب سے ڈرتا ہے وہ حرام نہیں کھاتا ہے جو رب سے ڈرتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے جو رب سے ڈرتا ہے وہ چوری نہیں کرتا جو رب سے ڈرتا ہے بھائیوں کے حق میں ڈاکی نہیں ڈالتا جو رب سے ڈرتا ہے آوارگی تباہ کا شکار نہیں ہوتا ہے نظریں آڑی تیری نہیں ہوتی اس کو پڑھئے دین کو اگر اب نہیں جا گئے تو جبریل تمہیں جگانے کے لئے نہیں آئیں گے یہ دماغ سے بھوت نکال دی یہ دو بچ کر کے پچیس منٹ پر یا تیس منٹ پر ہے درشی پڑھنے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ جس کے پہلے مدرس کا نام محمد الرسول اللہ ہے اور پہلے محتمیم کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے اس مدرسے کا نام مدرسہ دار ارکم ہے دار ارکم جہاں چھپ چھپ کے لوگ پڑھتے تھے جا کر کے آج تو چھپنے کی بات نہیں آپ پھر بھی نہیں پڑھتے ہو ساتھیوں چھپنے کی بات پہلے تو علم کانوں میں سنایا جاتا تھا پنڈت کہتا تھا کوئی اور نہیں پڑھ سکتا پنڈت ہی پڑھے گا عیسائی چھو منتر کرتا تھا عام عیسائی کو اختیار نہ تھا کہ وہ علم سیکھے یہودی اپنی بپوتی سمجھتا تھا عام جنتہ کو علم سے ونچت رکھے ہوئے تھا آمنہ کے لال نے کیا کرم کیا یار علم کو مصطفیٰ نے پانی اور ہوا سے زیادہ سستہ کر دیا ہوا سے زیادہ سستہ کر دیا اگر مدرسے دارِ ارقم میں ابو بکر جیسا جینئر پڑھ سکتا ہے تو حب شاہ کا بلال بھی پڑھنے کا حق رکھتا ہے اس مدرسے میں اگر عمر بن خطاب پڑھتے ہیں تو زید بن حرسہ بھی پڑھتے ہیں اس مدرسے میں مولا علی پڑھتے ہیں تو صحیب رومی بھی پڑھتے ہیں اس مدرسے میں عشر مبشرہ پڑھتے ہیں تو سلمانِ فارسی بھی پڑھتے ہیں اتنا سستہ کیا علم کو سرکار ہیں عام کر دیا علم چھوٹا بڑا غریب امیر فقیر ساب پڑھو ساب پڑھو ساب پڑھو آگے بڑھو یہ مصطفیٰ کا آپ ایغام تھا اور ایسا پڑھایا نا ایسا پڑھایا ہمارے حضور کے دور پاک جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا پورے حجاز میں صرف چھے یا سات یا آٹھ لوگ لکھنا جانتے تھے صرف اور جب ہمارے آقا کا ویسال مبارک ہوا ہے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار انسانوں کے ہاتھ میں مصطفیٰ نے قلمتہ فرما دیا تھا یہ تعلیمی انقلاب تھا یہ ذینی انقلاب تھا شعور کا انقلاب تھا ترقیات کا انقلاب تھا جو مصطفیٰ نے اپنے درے پاک سے قوم کو عطا فرمایا ہم نے علم کی اہمیت نہیں سمجھی ساتھ ساؤتھ انڈیا میں جائیے ہنڈیڈ پرسنٹ بازابتہ طور پر وہاں پر کوالیفیکیشن ہے ہمارے اتر پردیش کی اکثر جو تعلیم حاصل کرنے والی جنریشن ہے نا میرے خیال سے ستر پرسنٹ ایم اے ایم ایڈ بی اے بی ایڈ کرنے کے بعد پھر بھی انہیں انگریزی بولنا نہیں آتی ہے جیسے ہمارے مولانا لوگوں کو مولانا علامہ بڑھنے کے بعد بھی ستر پرسنٹ کو عربی بولنا نہیں آتا ہے ایسے ہی ایم اے بی اے ایم ایڈ بی ایڈ کرنے کے بعد ہمارے اتر بھارتیے لوگوں کو ستر پرسنٹ انگریزی بولنا نہیں آتا ہے یہ اس لئے میں کہہ رہا ہوں بمبئی سہارا ائرپورٹ پر ہمارا ایک دوست وہاں پر کام کرتا تھا تو اس نے بتایا حضرت ہم یہاں رہتے ہیں کتب خانہ ایک ہے اس میں لائبریری میں بڑی بڑی کتابیں لوگوں نے لکھے رہی ہیں ایسے ایسے کتابیں لوگوں نے لکھی ایک ایک لاکھ روپے کی ایک کتاب بکتی ہے بلے کئی بچوں کو اس نے آفر کیا ہمیں ایسے بچے چاہیئیں جو اس کو ہم سرکاری اپنے ائرپورٹ پر اس کام کی نوکری دے سکیں تو جب ان بچوں کو اس نے تلاش کیا تو بچوں سے پوچھا کیا انگریزی بولنا آپ کو آتا ہے بولے نہیں بولنا تو نہیں آتا لیکن سیکھ لیں گے بولتے بولتے ہیں کہا بھئی ہم کو ابھی سے بولنے کی ضرورت ہے ہم تم کو سکھانے کے لئے تھوڑی یہاں پر اسکول کھولے بیٹھے بھی ہیں اس طرح نوکریاں چلی جاتی ہیں ساؤتھ انڈیا کا بچہ ابھی دوسری تیسری کلاس میں ہیں عربی بھراتے سے بولتا ہے انگریزی بھراتے سے بولتا ہے اور نورتھ انڈیا اور ایسٹ انڈیا کا مسلمان اور پڑھنے والا آدمی اس کو کچھ آتی جاتا نہیں ہے ہمارا سلیبس اتنا کمزور کیوں ہے ہم اس پہ دھیان کیوں نہیں دیتے ہیں اس پہ محنت کیوں نہیں کرتے ہیں ایک وجہ تو یہ ہے اکثر لوگ پڑھانے والے جب پڑھانے بیٹھتے ہیں بچے سنانے کے لئے سبق آتے ہیں تب مولانا صاحب جو ہے اے خبیص بچے پڑھیں گے عوقات درست میں موبائل کا استعمال ناجائز و گناہ ہے سن لیجئے علماء اس لئے کہ آپ ایک عجیر ہیں تنخواہ پر آپ کو رکھا گیا پڑھانے کے لئے وہ وقت آپ کا اجرت پہ ہے اس وقت میں پڑھانے کے لئے دوسرا کام آپ نہیں کر سکتے ہیں اس لئے ہر محتمی ان کی ذمہ داری اس طرح بزرز کی ہے جب گھنٹی لگے تو مدرسین کی موبائل جمع کر آفیس میں آپ صرف پڑھائیے اور اپنے جن کے نمبر آپ کو دیئے ہوئے ہیں آپ کے نمبر ان سب کو بتا دیجئے صبح آٹھ بجے اس لے کر کے ساڑھے بارہ بیٹھا مجھے فون کرنے کوشش مت کرنا ورنہ یہ بچے ایسے پڑھتے رہیں گے جوجتے رہیں گے کسی کام کے نہیں ہوں گے محنت کیجئے اگر باپوں نے اور ماں نے اپنی اولاد آپ کے حوالے کیے تو امانت ہیں امانت یہ بچے آپ کے پاس امانت کو سیم ٹو سیم واپس کرو یا اس سے بہتر واپس کرو پانچ سال برباد کرنے کے بعد جب بچہ کسی لائق نہیں بنتا ہے تو پھر وہ قرآن کھانی کرے گا نہ رکھیں قرآن کھانی کرے گا فاتیاں کھانی کرے گا اجمیر شریف میں ایک دارالوم ہے جس میں کبھی شیر بیشے سنت پڑھایا کرتے تھے صدر شریعہ پڑھاتے تھے مفتی شمس الدین شمس العلماء قاضی صاحب پڑھاتے تھے حافظ ملت پڑھنے گئے تھے جہاں پر دارالوم مہینیہ عثمانیہ آج کی تاریخ میں گجشتہ اٹھائیس سال مجھے چل رہا ہے مقرآنے میں میں نے یہ دیکھا ہے اس مدرسل میں پڑھائی کم ہوتی صرف قرآن خانیاں ہوتی باہت کے سنت لوگ آتے ہیں آستانہ پیاس آٹھ ختم قادریہ میری طرف سے پندرہ ختم خاجگان میری طرف سے آٹھ قرآن خانی میری طرف سے بیٹے دن بھر قرآن خانیاں رگڑتے تھے بیٹے بیٹے پڑھتے کب ہیں وہ جن کی آواز اچھی ہوتی ہے وہ گوئیے بن جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں بڑھا نوٹ ماشاء اللہ کیا آ رہا ہے چھوٹ خوب آ رہی ہے کون جنجر پہ پڑھنے جائے آواز گلوکار تو ہی ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ بولینا اپنے امہ کی طرف سے اببہ کی طرف سے بابا بابا پوری راتی چلتا ہے اور جسے دیکھا کوئی تقریب دھنگ جا رہا ہے نظرانہ ٹھیک ملتا ہے کون جائے دو تقریبات کر لو ایک مولانا تھے بلبلے بنگال وہ اکے تقریب کرتے تھے پورے ہندوستان میں ایک بار ہم نے کئی علماء نے مل کے پوچھا حضرت کوئی ایک دوسری بھی تقریبات کر لیجئے بابا بلبلبک آدمی بلبلبک آدمی کہیں کہیں اکے میں چھٹی نہیں ملتی ہے دوسری کون یاد کرے ایک ہی تقریب ہر جگہ اسی کو ریت رہے ریت رہے ریت رہے اور ہماری کون بابا کیا بات ہے کیا بات حضرت کیا ہے اور جسے یہ سب میں سے کچھ نہیں آتا تو شمے شبیستان رضا نقش سلمانی زندہ بات زندہ بات کالا پیلا گورا کلوٹا چلیے دفن کر دیجئے کانٹے والے پینے میں لڑکا دیجئے زمین میں دھنسا دیجئے پتھر کی چینے دبا دیجئے مقدر پارا کھل جائے گا علم اس کا نام نہیں ہے علم دین مصطفیہ یہ نہیں ہے جس کو ہم نے سمجھا ہے علم سیکھنا ہے نا تو برہلی کی قلندر سمجھئے ہمارا اسکول کا کیا سائنس نے ترقی کیے گللو آئینشٹائن نیوٹران کے تے بڑے بڑے سائنس داتے اللہ کے قسم یہ سارے چمگادر برہلی کی قلندر کی چوکھٹ پہ بیٹھنے کے لائق نہیں امام اہل سنت کو پڑھنے اور سمجھنے کے لئے درس نماز نظامی پر مکمل دسترست پلس ایم ایسی کی ڈھنگ کی تعلیم ہو تو امام احمد ازا کو آپ سمجھ سکتے ہیں بے شک نارے تکبیر نارے رسالت مسلک اعلی حضرت جشنِ دستارِ فضیلت مدرسہ الجامعیت نوریہ محلہ قریشیان مفتی شمس الدین صاحب قبلہ ایک بچ کر پچیس منٹ پانچ منٹ اور باقی دروش ہی پڑھنے اللہ حمد صلی اللہ سیدنا مولانا محمد والا علیہ و صحبہ ہی بارش ہے کم بخط ٹرینڈ ہی میری لیٹ ہوگی تو میں کیا کرتا ہے آہ لمبا ساتھ ہے آج آتی مگر یہ بہت بے غیر ٹرینے بھی ہو گئی ہیں بھر علی شریف کے اسٹیشن سے پہلے ڈیرھ گھنٹا روک کے کھڑا کر کوئی مطلب نہیں رامپور سے پہلے کونسا اسٹیشن ہے وہاں پہ کھڑا ہوا ہے تو جاتے نہیں آرے یار ہم سے بھی کوئی پوچھ لو کہا ہم کو جانا ہے چپے بیٹھے ہوئے ہیں صاحب سب آ رہی ہیں جا رہی ہیں ہماری نہیں آ رہی ہیں اس لئے دیر میں پہنچیں یہ آپ ٹاپک بڑا اہم ہے علم کا ابھی ہم نے گفتگو شروع کی اور ون فورت بھی ہم نہیں کہہ سکے کچھ بس عرض یہ ہے ساتھیوں پڑھئے اور طلبہ سے گزارش ہے تقریر نادخانی اس سے بہتر ہے آپ تحریر پہ کام کیجئے قلم کی کمائی نسلیں کھاتی ہیں نسلیں یہ تو تقریر اے در سنا ادھر نکال دیا مگر ایک بھی ڈھنگ کی کتاب آپ نے لکھ دینا تو اوپری لکھا جاتا جملہ حقوق وحق کے ناشر محفوظ ہیں یہ لکھا جاتا نا تھا اب چھاپتے رہیے کھاتے رہیے یہ چڑھی کمپنی کے لوگ یہی کرتے ہیں نا یہی کرتے ہیں اب کچھ کتابیں ہمارے یہاں چھپ رہی ہیں ورنہ ہم موتاج تھے لوگوں کے قلم کی اہمیت سمجھئے اللہم یاسین اختر مصباحی صاحب قبلہ انہوں نے دارال قلم بہت سوچ سمجھ کے قیام کیا تھا دلی میں مگرنہ قوم نے سمجھا کہ دارال قلم کس بلا کا نام ہے مجبور ہو کر کے دارال قلم کو دارال قادریہ بنانا پڑا ہوں نے ہاں حضرت یہ بالکل دیکھیوی بات ہے کلم بہت دمدار ہوتا ہے ایسے نہیں رب نے حلف اٹھائی نون والقلم وما یسترون قسم ہے قلم کی اور قلم جو کچھ بھی لکھتا ہے رب نے قسم اٹھائی قلم کی اتنا پاورفل قلم ہوتا ہے ساؤت انڈیا کا آدمی قلم کا بادشاہ ہوتا ہے جتنی یوجنا نکلتی کیندر سے نا حلق شریف میں قلم ڈال کے اتری پچونی سے سب نکال لے جاتے ہیں ایک روپیہ نہیں چھوڑتے اپنے حق کا اور اتر بھارتی ناغرک کو یہ پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ ہمارے حق کا پیسہ کتنا مختص کیا جاتا حکومت سے جب پیسہ جان نہیں پاتا ہے کہ ہمارے یوجنایں ہمارے حق میں کیا ہیں پیسے کتنے مختص ہوئے تو پھر جب وہ سال کا اینڈ آتا ہے تو گورمنٹ اسی پیسے کو لیپس کر دیتی اس کا لینے والا کوئی ملا نہیں تو واپس پھر سے اسی کھاتے بھی چل جاتا ہے اس لئے پڑھئے خوب پڑھئے اس کا کوئی وکلپ نہیں ہے اور پڑھنا پیسے سے نہیں آتا ہے کہ پڑھائی خریدی جائے نا تو ہر جاہل آدمی خرید لیتا ہاں اور آپ پتی دیکھیں ہم نے جاہل ممبئی میں مگر ایسے کلم پکڑیں گے تو ٹٹی ہری کی ٹانگ دستخط کرنے ایسے گو دیتے ہیں بیٹے سمجھ رہے ہیں اس لئے پڑھئے پیسے سے علم نہیں آتا ہے سیکھنے سے آتا ہے علماء کی اساتذہ کی جوتیاں صدی کرنے سے آتا ہے دل صاف کیجئے دل کپڑے صاف ہو نہ ہو مگر دل صاف ہونا چاہیے اگر یہاں صفائی ہے نا تو صاف کیلئر ہے حشر کے میدان میں تمہاری اولاد تمہارا مال کچھ بھی فائدہ نہ دیں گے جو سلامتی کا صفائی کا دل لے کے جائے گا کامیاب وہ ہے اللہ اس ادارے کو شادو آباد رکھے یہاں کے ذمہ داروں کو اللہ شادو آباد رکھے یہاں کے فارغ ہونے طلبہ کو والے طلبہ کو صرف حافی جینہ بننے دے انہیں عالم بنائے ابھی برطانیہ میں تین حافظ قرآن مرتد ہو گئے حافظ قرآن بلے ہم اللہ کو نہیں مانتے ہماری برادری علماء کے سمجھانے بیٹھی بھی ہے ہماری برادری علماء ہماری برادری علماء